دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ابلے ہوئے چاول ہر شوربے بالے سالن کے ساتھ مزیدار لگتے ہیں پھر چاہے وہ کفتوں کا سالن ہو یا مرگی کا کورما آلو کا سالن ہو یا ٹنڈو کا ابلے ہوئے چاول ہر کھانے میں ذائقہ دیتے ہیں اکثر رات میں جب کچھ ہلکہ کھانے کا دل ہو تو خواتین سالن کے ساتھ روٹی کی جگہ چاول اُبال لیتی ہیں تاکہ پیٹ بھی بھر جائے اور کچھ زائقہ بھی بدل جائے لیکن اگر یہ بچ جائیں تو صبح کم ہی لوگ ان کو کھاتے ہیں اور پھر پیالے بھر بھر کر چاول یا تو پھینک دیتے ہیں یا پھر ماسیوں اور کورے والے کو باندھ کر دے دیتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ مہنگے چاولوں کو خود ہی استعمال میں لائیں جو جیب پر بھی بھاری بھی نہیں پڑیں گے اور نہ کھانا اس طرح زائع ہوگا بچے ہوئے چاولوں کو کیا کریں بچے ہوئے چاولوں سے بنائیے بہترین ڈیشیز جو بچوں اور بڑوں سب کو ہی خوب پسند آئیں گی چاول کے پکوڑے چاول کے پکوڑے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے بچے ہوئے چاول دو کپ پیاز ایک ادد ادرک ایک ٹکڑا لہسن چار جوے کڑی پتہ اور دھنیا حلدی پاودر ایک چار چمچ چائے کا چمچ کشمیری لال میرش پاودر دو چمچ زیرہ پاودر ایک چمچ گرہ مسالہ آدھا چائے کا چمچ ہنگ پاودر ایک چتھائی چائے کا چمچ نمک حسب زائقہ بیسن آدھا کپ چاول کا آٹا ایک چتھائی کپ تیل ایک سے دو چمچ ڈی فرائنگ کے لیے تیل بنانے کا طریقہ ایک پیالے میں چاول چھوٹی کٹی ہوئی پیاز ادرک لہسن کڑی پتہ اور دھنیا باریک کٹا ہوا اس کے علاوہ نمک اور سارے مسالے اس میں شامل کریں پھر بیسن چاول کا آٹا اور تیل ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں جب نرم سا مکسچر بن جائے تو ہاتھ میں تھوڑا سا تیل لگا کر جیسے چاہیں ویسی شکل کے کباب بنا لیں آپ تھوڑی دیر فریج میں رکھنے کے بعد اسے گولڈن براؤن ہونے تک ڈیپ فرائی کر لیں مزیدار چاول کے پکوڑے تیار ہیں اسے چٹنی یا کیجب سے لگا کر مزے سے کھائیں چاول کے پراتھے چاول کے پراتھے بنانے کے لیے آپ کو چھائیں اجزاء ابلے ہوئے چاول ایک کپ ایک کپ آٹا ایک کپ آئل تین سے چار چمچ نمک اور اگر چاولوں میں نمک موجود ہے تو پھر استعمال نہ کریں کالے مرش پاودر آدھا چمچ ہری مرش ایک سے دو کٹی ہوئی گرم مسالہ آدھا چمچ ہر دھنیاں کٹا ہوا لال مرش پاودر آدھا چمچ ثابت دھنیاں آدھا چمچ بنانے کا طریقہ چاولوں کو اچھی طرح سل بٹے کی مدد سے پیس لیں تاکہ یہ بلکل باریک ہو جائے یا پھر آلو کی بجیہ کی طرح کا پیسٹ تیار ہو جائے اب آٹے میں یہ پیسٹ شامل کریں اور گوند کا روٹی کی طرح پراتھا تیار کر لیں چاہیں تو ایک پیڑا بنا کر بھیل لیں پھر دوسرا پیڑا بنائیں اور درمیان میں چاول کا یہ پیسٹ رکھ کر پراتھا تیار کر لیں اور چٹنی کے ساتھ سرف کریں چاول کی خیر چاول کی خیر بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ابلے ہوئے چاول ایک سے دو کپ ایک کپ چینی ایک کلو دودھ ایک چمچ پوشک پاودر ملک ایک الائچی پیسی ہوئی ایک چمچ ناریل پیسا ہوا کھویا حسب زائقہ رائی فروٹس حسب زائقہ طریقہ چاولوں کو تین کپ پانی میں ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور اس میں دودھ شامل کر کے تیس سے چالیس منٹ تک پکائیں اور چمچ چلاتی رہیں پھر چینی شامل کریں اور الائچی کا پاودر اس کے بعد ڈھکن ڈھک دیں دس منٹ بعد اُبلنے لگے گا پھر اس کو اچھی طرح چلائیں اور کویا شامل کریں لیجئے بچے ہوئے چاولوں سے ذائقہ دار کھیر بن کر تیار ہے اب ڈرائی فروٹس ڈال کر سرف کر دیں امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ